نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اما بات فاؤدباللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین حضرات ناظرین اکرام خاتین حضرات یہ باز نشین کرلیں کہ اس زمین پر آئے بغیر کوئی بھی شخص نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہندہ میں جا سکتا ہے یہ زمین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر ہر شخص جو بھی ایک سانس لے کر بھی آئے یا سو سال کے سانس لے اس پر آنے کے بعد ہی وہ یعنی وَحَدَائِنَا هُنَّ جَدَائِنَ اس زمین پر دو راستے ہیں ایک بلندیوں پر جا رہا ہے جو کہ جنت یہ باز ہے نشین کرلیں کہ زمین سے بلندیوں پر آسمانوں اور سات آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے اور زمین کے نیچے گہرائیوں میں ربِ ذوالجلال نے جہنم بنا رکھی ہے زمین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے جنت کا فاصلہ اور جس سے جہنم کا فاصلہ برابر برابر ہے زمین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر آئے بغیر کوئی شخص نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے مگر یہ بات ذہنشین کرلیں کہ زمین پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے چائے چلے اب وہ اگر ہدایت کے راستے پر ہوگا تو اس کی پرواز بلندیوں کی طرف جنت کی طرف ہوگی اور اگر وہ گناہوں میں ہوگا تو اس کی یعنی زل یا زمین کی گہرائیوں میں کہر عمیق تک ہوگی یہاں یہ بات یہ بھی میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت انسان کی روح کو قفز کرتا ہے تو یہی وہ آنکھ جو ان بلندیوں میں آسمان کو نہیں دیکھ سکتی وہی ہی آنکھ جو زمین کے نیچے فرش کے نیچے اس انٹ کے نیچے کے بارے میں واقف نہیں کی اس میں کیڑا ہے یا کیا ہے زمین کے اندر کیا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر موت آنے پر جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو مومن کی یہی نگائیں ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کافر کی یہی نگائیں زمین کے نیچے ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اب یہ ایک علیدہ باب ہے جس میں میں انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مگر ایک میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں اس زمین پر چلنے میں ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا اس زمین پر چلتے ہوئے ہمارے یہ جتنے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں یہ گواہ بن رہی ہیں زمین بھی گواہ بن رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن نئی زمین بنائیں گے اور اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس زمین پر تم اپنی مرضی سے چلتے رہے ہو یہ زمین بڑی داغدار ہے اس میں بڑے ظلم ہوئے ہیں اس میں شرک ہوا ہے اس کے اندر گناہوں کے یعنی داغ ہیں اس میں نیکیوں کے لئے گواہیاں بھی موجود ہیں کہ کس نے کتنی نیکیاں کی کیسے کی کہاں کی وہ بھی زمین اس کے لئے گواہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ زمین الْأَرْضُ فِرَاشَةَ جو کہ فرش ہے زمین وَالْسَمَاءَ بِنَاهَا اور آسمان اس کی چھت ہے مگر جب سورِ شَافِلِی پھونکا جائے گا تو ربِ ذُلْجَلَال اس نظام کو جب سمیٹیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن ان زمینوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور پھر اس مٹھی کو مکہ بنا کر وَالْسَمَاءَتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِ جس وقت اللہ لہرائے گا تو تمام آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں جہاں مٹھی میں زمین ہوگی زمینیں ہوں گی وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةُ ہو قَبْضَةُ کہتی ہیں مٹھی کو جب مٹھی میں زمینیں ہوں گی اور وہ مکہ بنا کر آسمانوں کو اللہ لپیٹ لے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْكَخَارُ خُدِ رَبِّ ذُلْجَلَالِ نعرہ لگائیں گے بتاؤ آج کس کی حکومت ہے اس کے بعد اس زمین پر جس پر ہم چلتے ہیں جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو سب سے پہلے پاؤں سے کرتا ہے تاکہ اللہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اب وہ جو تجھے میں نے زمین پر چلنے کا اختیار دیا تھا تیری مرضی تجھو اپنی مرضی پر چلتا تھا اب تیرے اس پاؤں سے روح نکر رہی ہے اب ذرا چل کر دکھا وہ انسان جو زمین پر اپنی مرضی سے چلتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اس زمین پر اکڑتے ہوئے مت چل کیونکہ اس زمین پر چلنے میں دو راستے ہیں ایک جنت کی طرف جا رہا ہے ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے وَحَدَئِنَا هُنَّ جُدَئِنَ بچہ جب پیدا اور ایک سانس بھی اس زمین پر لے لے اس کا جنادہ ہے لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اس کا جنادہ نہیں ہے زمین پر آئے بغیر کوئی شخص نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے مگر یہ بات ذہنشین کیجئے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال نئی زمین جس پر اپنا میزان اور وہاں پر نظام عدل قیم فرمائیں گے وہ داغدار زمین نہیں ہوگی وہ ایک پاک شفاف زمین ہوگی یبدل الارض اس زمین کو اللہ تعالیٰ نئی زمین بنا کر سارے انسانوں کو وہاں جب کھڑا فرمائیں گے اور پھر وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ ہاتھ بولیں گے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ ہاتھ بھی بولیں گے فرمایا اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ جو اللہ تمہاری زبان کو گویائی دیتا ہے اس میں نطق اس زبان کو بولنے کی جو طاقت اور قوت اللہ نے دی ہوئی ہے گویائی کی وہی اللہ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وہ جو ہے ہاتھوں کو بھی بلوائے گا انتقن اللہ اللہ انتقق اللہ شئی اب میں یہ دیانا بضاحت میں نہیں جانا چاہتا اتنا عرض کر دوں کہ یہ ہاتھ یہ بولیں گے وہ پاؤں شہادت دیں گے وَتَشْحَدُ وَأَرْجُلُهُمْ لَا يَظَالُ قَدَمَنِ بِنُ عَادَمِ وہ زمین جو قیامت کی دن کی زمین ہوگی اس میں کسی شخص کو اپنی مرضی پر چلنا نصیب نہیں ہوگا لَا يَظَالُ قَدَمَنِ بِنُ عَادَمِ حَتَّى يُسْعَدُ وَانْ خَمْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس زمین پر جب انسان کھڑا ہوگا تو وہ زمین بنین و انسان اولاد آدم کے قدموں کو پخڑ لے گی اس زمین میں چلنے کا اختیار ہے قیامت کی زمین پر قیامت کے دن کی نئی زمین پر چلنے کا اختیار چھین دیا جائے گا لَا يَظَالُ قَدَمَنِ بِنُ عَادَمِ حَتَّى يُسْعَلُ وَانْ خَمْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب تک کہ قیامت کے دن اس سے پانچ سوال نہیں کیے جائیں گے اَنْ اُمْرِ فِي مَا اَفْنَا اپنی زندگی جو تیری مرضی کی تھی تو اپنی مرضی پر چلتا تھا اور تہت تُو نے کیسے گزاری کیا رب چاہی زندگی گزاری تھی یا من چاہی زندگی گزاری تھی جو شخص دن کے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ قیامت کے دن جب اولاد آدم کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی تو وہاں یہ پتا چلے گا کہ انسان اپنی مرضی پر جو چلتا رہا پھر وہ زمین جس پر اپنی مرضی پر انسان چلتا رہا وہ زمین گوا بن کر یوم تبلس سرائر تمام رازوں کو فاش کر دے گی اور انسان کے سامنے اس زمین پر اس قیامت کے دن اپنی آمال کا سارا نقشہ ساری فلم سامنے آ جائے گی یہاں ایک جملہ اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں میں اور انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی قوت رکھی ہوئی ہے کہ جو اس کائناتِ عرض میں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو ہمارے پاؤں گوائی کے ساتھ لے رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ یعنی وَتُقَلِّ مُنَعَدِهِمْ کے ساتھ قیامت کے دن بولیں گے ان کے اندر ویڈیو کا ایک سلفلہ اللہ تعالیٰ نے پیدہشی قیم کیا ہوا ہے جو ابھی وہ آپ کے ہر کام کو آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہی سے سارے کام ہو رہے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہیں وَتُقَلِّ مُنَعَدِهِمْ قیامت کے دن پھر یہی ہاتھ بولیں گے اور یہی پاؤں گوائی دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب ذل جلال ہم سب کو اس زمین پر جو پلیٹ فارم ہے چلتے ہوئے رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچائے اور ہر زمین کے اس حصے کو جو گناہ کے لئے گوائی دے گی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور زمین کو ہمارے لئے نیکیوں اور اطاعت اطاعت اور فرمہ برداری کے لئے گواہ بنائے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو بھی قیامت کے دن ان نیکیوں کے ساتھ گواہ بنا کر ہم سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آمین برحمتک یا رحمہ الرحمن